یہ کہانی ہمیں نوین نے شیئر کیے جو کی 2018 میں ان کے ساتھ بیٹی تھی ویسے تو آئیدین ہمارے پاس لگ بڑ پاس سو کہانیاں آتی ہیں جن میں سے ایک یونیک میں نکالتا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ اسے سن کے تھوڑا سا سمجھ پائیں کہ دین دنیا میں ایکچلی میں چل گیا رہے ہیں خیر یہ انسیڈنٹ نوین کے ساتھ ہوا تھا اور میں چاہوں گے اس انسیڈنٹ کو آپ شیئر کیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ جو حنوان بھکتے ہیں بالا جی بھکتے ہیں اور جو آستہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں بینہ وقت گزارے چلیے کہانی کی اور چلتے ہیں نوین جن کے ایک دوست تھے وکرم جو کی انہیں راجستان کے الور کے ایک جلے میں ایک سکول میں ملے تھے ان کے گھر میں بگل میں رہنے والے ان سے ان کی دوستی کب اتنی پکی ہو گئی کہ انہیں پتائے نہیں چلا ایک ہی سکول میں آٹھوی کلاس میں رہنے والے یہ دو پورا پورا دن ساتھ رہتے تھے ان کی فیملیز جو تھی وہ بھی ایک دوسرے سے بہت اچھے سممند میں رہتی تھی آٹھوی سے باروی کب گزری باروی کرنے کے بعد بیے کرنے کے بعد کب انہوں نے اپنی زندگی آگے پڑھاؤ پہ پہنچائی سمائے کا پتہ ہی نہیں چلا نوین اس کہانی کو بتاتے ہوئے تھوڑے سا بھابک ہو گئے تھے کیونکہ ہم اپنی پچھلی زندگی یاد کرے کے سوچتے کہ کتنی حسین تھیک آج وہ پل واپس نہیں آ سکتے نوین نے بتایا کہ جب گریجویشن ہو گئی تھی تو وہ ایک بڑی اپورچنیٹی ڈونڈ رہے تھے کیونکہ گاؤں میں ایسی اپورچنیٹیز بہت کم ملتی ہے جہاں پر سیٹل ہوا جائے انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست وکرم کے ساتھ وہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ڈونڈ رہے تھے جہاں پر وہ اپنے پریوار کے ساتھ سیٹ ہو سکیں کچھ ٹائم بعد دونوں کی شادی ہو جاتی ہے الگ الگ جگہ پہ اور ان کی جو وائف آتی ہے وہ بھی کافی قریبی دوست بن جاتی ہے نوین اور وکرم پورے گاؤں میں گھوم رہے ہوتے گی کوئی انہیں نوکری دیتے کبھی بھار جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں نوین کو ایک اکبار میں استحار دکھتا ہے کہ سعودی عرب میں کہیں پر کچھ کام نکلا ہے جہاں پر آپ پچاس پچاس ہزار روپے دیکھیں بہار جا سکتے ہو نوین وکرم کو سمجھاتا ہے کہ یہ ایک بڑی اپورچنیٹی اگر وہ کسی بہار دیش میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سیٹل ہو سکتے ہیں وہ اپنے گھر میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو پورے ایک ہفتے آنا کانی ہوتی ہے اس چیز کو لے کے کہ نہیں جانا چاہے لیکن سر ان کے پریوار والوں کو سمجھ میں آتے کہ راجستان الور میں چھوٹے جلے میں رہ کے تو انگر ایسے بھی کچھ نہیں کرتے پہلے شادیاں ایسی ہو جایا کرتی تھی ماں باپ کی پسند سے لیکن نوین نے بتایا کہ وہ بہت قسمت والے تھے کہ وکرم اور انہیں دونوں کو ہی ایسی وائف ملی تھی جو بہت انڈرسینڈنگ تھی اور لائف نے ایسے قدم لیے کہ دونوں کی وائف ایک ساتھ ہی پریگنٹ ہوئی لائف بہت سمودھ چل رہی تھی لیکن پیسے کا آنا کہیں سے بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا نوین اور وکرم کے پتا جی دونوں ایک ہی سیکٹری میں کام کیا کرتے تھے جہاں پر سیلری بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی اور اب یہ نوین اور وکرم کے اوپر تھا کہ وہ گھر کیسے چلائیں گے انہوں نے بتایا 2018 میں انہیں ایک استحار دکھا اکبار میں اور وہ پچاس پچاس ہزار روپے جوڑ کر دونوں سعودی عرب چلے گئے لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر اپنے دیش میں ہو تو بات تھوڑی الگ ہوتی ہے سعودی عرب میں وہ ایسا لیبر گئے تھے نوین نے بتایا وہاں پر ان کو ایک کمرہ دیا گیا جہاں پر وکرم اور نوین ہی رہا کرتے تھے رات کے وقت پر پہلی رات جب وہ سعودی عرب میں گئے تو انڈین کھانے کے لئے وہ بہت زیادہ ترس سے گئے وہاں پر کیونکہ وہ کمپنی کی طرف سے گئے تھے تو جو کھانا وہاں ملتا تھا انہیں وہ کھانا پڑتا تھا ایسا لیبر کٹیگری میں انہیں کے بعد انہیں چکن مٹن ایسی ایسی چیزیں بہت زیادہ دی جاتی تھی لیکن نوین جو تھے وہ بالا جی کے بہت بڑے بھکت تھے سروس ایونک کا جو وشواس تھا وہ انوان جی پہ بہت زیادہ تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت کی مار انسان کو وہ کسی بھی حالات پہ لے کے آ جاتی ہے تو نوین کو بھی ماس مچیاں کھانی پڑی اور وہ دیرے دیرے بالا جی کی بھکتی سے دور ہوتے چلے گئے کیونکہ سعودی میں پیسہ بہت اچھا ملتا تھا لیکن اتنا ہی زیادہ کام کروائے جاتا تھا جہاں پر وہ بھکتی سے دور ہوتے چلے گئے دیرے دیرے اس کے بعد جس کنسٹرکشن سائٹ پہ وہ کام کرتے تھے وہاں پر کام بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور آئے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ وہاں پر ہوا کرتا تھا جیسے کسی لیور کا پیر سے سلیا تو وہ بیلڈنگ سے گریا اور اس کی موت ہو گئی نوین کو نہیں پتا تھا کہ ان کے سامنے بھی ایسا کوئی درشیہ ہو جائے گا جسے وہ زندگی پر بھول نہیں پائیں گے انہوں نے بتایا ایک دن جب وہ سعودی میں کچھ کام کر رہے تھے کنسٹرکشن سائٹ پہ وکرم لگے ہاتھ آن دا سپورٹ وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی نوین یہ درشیہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈسٹراب ہو گئے تھے بہت زیادہ اور جب وہ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے گھر پر فون کیا اور ساری بات بتائی تو وکرم کے گھر میں تو جیسے جنازہ سا مچ گیا تھا ایک ماتم چھا گیا تھا بوڈی لے جانے کی تو بات دور اور ان کے پاس بوڈی بھیجنے کے پیسے تک نہیں تھے کیسے نہ کیسے اسے وہاں پر دفن آیا گیا سعودی میں نوین اس چیز سے بہت زیادہ ڈسٹراب ہو گئے تھے تو انہیں مدیرہ کا سہارہ لینے پڑا ان کو رات رات بار نیند نہیں آتی تھی دن میں پورے دن کام کر کے اور نوین کی نوکری بہت زیادہ ایک ایسے کورنر پر آگی تھی جہاں پر کسی بھی ٹائم انہیں نکالا جا سکتا تھا کیونکہ ان کا دھیان کام میں بلکل نہیں لگتا تھا کیونکہ وکرم ان کے بہت ہی خاص دوست تھے مدیرہ کا سہارہ لینے کے بعد وہ بھکتی سے بلکل دور ہو گئے اور انہیں ایک دن ایک ایسی بات پتا چلی جس کو سنگی ان کے پیرو تلے زمین کھسک گئی کہ اس کنسٹرکشن سائٹ کو ہانٹیڈ کہا جاتا ہے اور جس فلائٹ میں وہ رہتے ہیں وہ بھی ہانٹیڈ تھا مطلب اگر وہاں پر دو جنے کوئی بھی رہنے آتے تھے تو وہ فلائٹ ایک جنے کی بلی لیتا تھا اور اس بار وکرم شاید اس چیز سے شکار ہو گئے تھے یہ سننے کے بعد نوین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے اور مدیرہ کا جو سیون تھا وہ بہت زیادہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ سوت ہو جاتے تھے لیکن ان کے ساتھ عجیب جیفتی درگٹنا ہے ان کی لائف میں سٹارٹ ہو گئی نوین نے بتایا کہ ایک رات انہیں ایسا لگا جیسے کوئی انہیں ہلا رہے ہیں جب ان کی آنکھ کھلی وہ کافی نشے میں تھے انہوں نے دیکھا سامنے ان کا دوست کھڑا تھا جو انہیں اشارہ سے بول رہا تھا کہ میرے پاس آجاو میں ساتھ شلو اس دنیا کا مزایا لگے ہم وہاں پر بہت مزا کریں گے نوین نے جب یہ درشت دیکھا تو ان کی مدیرہ پوری کے پوری اتر گئی انہوں نے اگلے دن اپنے گھر پر بتایا کہ ایسے ایسے وکرم ان کے سامنے کھڑا تھا اور ان سے بات کر رہا تھا تو نوین کے فادر نے بولا کہ تُو نے مدیرہ پینا شروع کر دیا تُو جب برے برے سپنے آ رہے ہیں تو بالا جی کا بھگت ہوا کرتا تھا ایک ٹائم پر یہ تُو نے کیا شروع کر دیا نوین نے اپنے پتا جی کو سارے حالات بتایا اور ان کے پتا جی نے بس ایک سجیشن دیا کہ آج کے بعد مدیرہ کو اور ماس کو چھوڑ دیا اور ہنمان چالیسہ پڑھ کے سویا کر نوین نے اس چیز کو فولو بھی کیا اس نے اگلے دن کیسے نہ کیسے کھانے کا آرینجمنٹ کرنا شروع کر رہا الگ الگ ڈھابوں سے بات کری وہاں پر جو چھوٹے گھر تھے انڈین فیملیز رہتی تھی وہاں سے انہوں نے کھانا لینا شروع کر رہا پیسے دے کر لیکن ماس مچھی کو چھوڑ دیا لیکن کہتے ہیں کہ اتنی جلدی بھی کسی چیز کا اثر آتا نہیں ہے اور جاتا نہیں ہے ایسے ہی ماس مچھی کی ورے سے وہ بھکتی سے جتنا دور ہوئے تھے اتنا پاس جانے میں انہیں ٹائم لگ رہا تھا اب آئے دن نوین کے ساتھ یہ رات و رات انسیڈنٹ بھڑھنے لگے انہیں بار بار کوئی نہ کوئی آتما دکھتی اور انہی کے فلائٹ میں ایک آتما جہاں سے شروع ہوئی تھی وکرم کی اس کے بعد دسو آتمایں انہیں ماں پر دکھنے لگی جو بار بار انہیں دیکھ کے بولتی تھی کہ ہماری دنیا میں آ جاؤ بہت مزا کریں گے ہمیں آ کر آ جائیں تم بھی ایک دن وکرم کی طرح مارے جاؤ گے یہ سننے کے بعد نوین ماں پر بیٹھ کے اکیلے روتے رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس نہ آنے کے لئے کچھ تھا نہ جانے کے لئے کچھ تھا وہ جو پیسے آتے تھے وہ اپنے گھر بیشتے تھے اور نوین اتنا صاف دل کے تھے کہ وہ وکرم کی گھر کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے لیکن یہ انسیڈنٹ بھڑتے چلے گئے کبھی کنسٹرکشن سائٹ پہ اسے وکرم گھومتا دیکھتا اور کبھی سلائٹ پہ آنے کے بعد وکرم انہیں گھومتا دیکھتا اور ایسی سو آتمایں انہیں گھر میں گھومتے دیکھتی جو الگ الگ جلے فیسز کی ہوتی تھی نوین نے بتایا کہ ایک ٹائم تو ایسا آ گیا تھا جب وہ اتنا زیادہ نیگیٹیو ہو گئے تھے انہوں نے سوچا کہ میں سوسائیڈ کر لیتا ہوں لیکن کیسے نہ کیسے انہوں نے اپنی فیملی اور وکرم کی ساملی کے بارے میں سوچا اور کیسے نہ کیسے سوچا کہ کچھ ٹائم اور وہ یہاں پر کام کریں گے اور جیسے ہی انہوں کا یہاں پر منت ہینڈ ہوگا وہ بول دیں گے کہ میں انڈیا واپس جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا ہوگی جو شاید میں اور آپ وہاں پر ہوتے تو جھیل بھی نہیں پاتے انہوں نے بتایا کہ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے انہیں ایسا لگا جیسے انہیں کوئی اٹھا رہے انہوں نے آگ کھولی تو وہ دس فیٹ ہوا میں اٹھ رہے تھے اور وہ بری طریقے سے ڈر گئے انہوں نے چلانا شروع کرا تو وہاں پر ساری آتمایں ان کے کمرے میں کھٹی ہو گئی جو بار بار ایک ہی بات بول رہی تھی کہ ہمارے ساتھ چلو اس دنیا کا مجھا ہی الگے وہاں پر ہم بہت مزا کریں گے نوین نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا ایک ہی چیز ان کی آنکھوں سے آسو نکلے اور وہ ہنوان چالیسا بیک ٹو بیک پڑھنے لگے بیک ٹو بیک ہنوان چالیسا پڑھنے لگے تو وہاں پر کھڑی آتماوں نے کہا ہنوان چالیسا مت پڑھو تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہم اس دنیا میں بہت مزا کریں گے جب بیک ٹو بیک ہنوان چالیسا پڑھی تو نوین جو تھے دس فیٹ سے ایک دم سے ہوا میں سے واپس اپنے بیڈ پہ آکے گرے اور انہوں نے دیکھا کہ دوسری سائٹ جتنی بھی آتما ہے تھی وہ بوری طریقے سے چلہ رہی تھی جیسے کسی چیزیں انہیں جھکڑ لیا ہے جب نوین نے آکھے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ساری آتما ہے ایک رسی سے بندی ہوئی تھی اور اگلی ہی طرف رسی کے تھوڑا سے ہی دور پہ ایک بہت تیج نکل رہا تھا بہت تیج روشنی آ رہی تھی جہاں پر کوئی چیز تھی جیسے وہ کوئی ادرشی چیز ہو نوین نے مو پلٹا اور رو رو کے زور دور سے ہنوان چالیسا پڑھنے لگا تو وہاں سے ایک آواز آئی جائے شریرام نوین نے جیسے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر ایک مند مسکان لیا ہنوان جی کھڑے تھے جنہوں نے ان آتماوں کو اپنی پوچھ میں گھیر رکھا تھا جو نوین کی طرف دیکھ رہے تھے اور نوین اپنے اٹنوں پہ آ گیا تھا اور انہیں ہاتھ جوڑیئے تھے تھوڑی ہی دیر میں آتماوں نے چلانا شروع گرہ اور ہنوان جی نے سب کو اٹھا کے بہار فیک دیا اور شاید وہ سارے کے سارے لپت ہو گئے شاید وہ ان سب کو مکتی مل چکی تھی ہنوان جی وہاں پر ساکشات پرکٹ ہوئے تھے جنہوں نے نوین کو ان آتماوں سے بچایا تھا نوین کے پاس کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہنوان جی نے ان کے سامنے کہی تھی لگن بہت پوچھنے پر بھی انہوں نے ہمیں بتائی نہیں صرف کچھ واقعہ بتائی جہاں پر ایک واقعہ تھا جہاں پر ہنوان جی نے کہا تھا کہ میرے بھکتوں کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوگا تو میں ہمیشہ وہاں اپنے بھکتوں کے لئے کھڑا ملوں گا جو بھی جیسری رام کا اچھارن کرے گا میں ہمیشہ اپنے بھکتوں کے لئے آؤں گا جو بھی میرا بھکت مصیبت میں ہوگا میں ہمیشہ اس کے لئے آؤں گا بس مجھ پر وشواس رکھو اس کلیوب میں ہنوان چالیسہ پر وشواس رکھو جب بھی کوئی بھکتیاں ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرو میں ہمیشہ اپنے بھکت کے پاس آؤں گا یہ کہہ کر ہنوان جی ماں سے لپت ہو گئے منت اینڈ ہوا اور نوین الور راجستان میں واپس آ گئے کہ ان کی آس تھا ہنوان جی کے لئے اتنی زیادہ پڑ گئی کہ انہوں نے ایک اچھی جگہ دیکھ کر ہنوان جی کا مندر بنوایا اور وہاں پر ایک وکرم کی سامادی بنوایا آس پاس اور اب بہت شانتی سے رہ رہے ہیں اور وہ اس مندر کے پوجاری بن چکے ہیں جو پورا ٹائم ہنوان جی کے مندر میں اپنی آس تھا سب کو بتاتے ہیں دوستو جب یہ کہانی میں نے پڑھی تھی میرے لیٹرلی گوز بمز آ گئے تھے اور آکھو میں آس ہوتے گی اگر ایک انسان ایسی لوکیشن پر ہو جو اس کے لئے بلکل انجان ہے اور وہ ہلپ لیس ہو جائے تو وہاں پر اس کی کون ساہیتہ کرے گا تو ہمارے ہنوان جی جن کے لئے میں جیشری رام بولتا ہوں بھگوان کرے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کسی بھی دھرم کے ہو آپ کسی بھی بھگوان کو مانتے ہو اگر آپ کی آستہ سچی ہے اور آپ سچے دل سے اپنے بھگوان کو مانتے ہو تو وہ آپ کو بچانے آئیں گے چاہ آپ کہیں بھی ہو اگر یہ کہانی آپ کو اچھے لگی ہو تو اسے جا سیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا خاص کر ان کے لئے جو انوان بھگتے ہو اور جو بالا جی مہاراج کو بہت زیادہ مانتے ہیں ان تک ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو مجھے کہانی شیئر کریں میں اسے اپنی آواز میں نیریٹ کروں